پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے سونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ بھول کر بھی ان کاموں کو نہیں کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں دوستو ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اسے نہلا دھلا کر امدہ کفن پہناتے ہیں اور اسے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کر کے سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک شخص اسی قبرستان سے گزر رہا تھا تو اچانک اسے ایک قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز آتی ہے اور بہت زور زور سے وہ آواز آتی ہے تو اس آواز کو سن کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کس قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے جب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی ہے جس کو کچھ دنوں پہلے دفنایا گیا تھا تو اس شخص نے اس بات کا تذکرہ لوگوں کے درمیان کیا اور پوچھا کہ آخر اس کی قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز کیوں آ رہی ہے تو ایک شخص نے بتایا کہ یہ شخص دنیا میں جب بھی گناہ کیا کرتا تھا یا کوئی غلط کام کیا کرتا تھا تو اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو یہ شخص اپنی ماں کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کیوں میرے سامنے گدھے کی طرح چلا رہی ہو جب بھی اس کی ماں اسے سمجھاتی تو وہ شخص کہتا کہ میرے سامنے تم کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو اسی کی سزا اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد دے رہا ہے کہ اس کی قبر سے گدھے کی چلانے کی آواز آتی ہے دوستو جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور اس کا مرنے کے بعد بہت برا انچام ہوگا لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کرو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا